بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں شگفتہ فہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں فوڈیز بھائی شگفتہ تو آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں انسٹینٹ کیری کے شربت کی بہت ہی آسان ریسپی گرمیاں ہیں تو گرمیوں میں باہر سے آؤ تو بہت زیادہ گرمی محسوس ہوتی ہے دل چاہتا ہے کہ کچھ تھنڈا تھنڈا سا فوراں مل جائے تو آپ ایک دفعہ اسے بنائیں اور بنا کے فریزر میں رکھ لیں یہ ہفتہ آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں اور یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوتا تو چلیں آئیں بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ میں نے یہ کچھی کیریان لے لیے آدھا کلو سے تھوڑی زیادہ ہیں پانسو گرام سے تھوڑی زیادہ اس کو میں نے اچھے سے واش کر لیا تھا اور ہم نے اس کا چھلکہ اتار لینا ہے بلکل باری بارک سے ہم اس کا چھلکہ اتار لیں گے اور یاد رکھئے گا کہ کیریان جو لینی ہے وہ کچھی کیریان لینی ہے ایک جو تھوڑی سی اب کیریان آنا شروع ہوں گی جو تھوڑی ہارڈ ہوں گی جس کی جو گھٹلی ہوتی ہے وہ تھوڑی ہارڈ ہوتی ہے تو وہ بہت زیادہ کھٹی ہوتی ہے وہ کیریان ہم نے نہیں لینی بلکہ اس طرح کی تھوڑی چھوٹے سا اس کی اور سوفٹ کیریان لینی ہے کیونکہ جو اس کی گھٹلیاں ہیں وہ بھی بلکل اندر سے کچھی ہوتی ہے اور اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ بھی تھوڑا کھٹا میٹھا سا ہوتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں دیکھیں میں نے کچھی والی کیریان لینے تو اندر سے دیکھیں گھٹلیاں بھی اس کی کچھی ہیں تو ہم نے اس کی جولین شیپ میں کٹنگ کر لینی ہے اور جو اس کے بیج ہیں بیج کے وہ ریموف کر لیں گے ہارڈ والی جو گھٹلیاں ہوتی ہیں وہ اچار کے لیے بیسٹ ہوتی ہے وہ کیری کیونکہ اس میں کھٹاز بہت زیادہ ہوتی ہے اور جو اس طرح کی کیریہ ہوتی ہیں وہ شربت کے لیے اور لونجی کی اس طرح کی چیزوں کے لیے بہترین ہوتی ہیں تو یہاں پہ ساری میں نے دیکھیں کیریہ کٹنگ کر لی ہیں اب کڑاہی میں میں نے کیریوں کو ایٹ کر دیا اور اب ہم اس میں پانی ایٹ کریں گے تو یہاں پہ تقریباً میں نے آدھے گلاس کی جتنا پانی لیا ہے اور اب ہم اسے کور کر کے پکائیں گے تقریباً چار سے پانچ منٹ تک کیونکہ کیریہ فوراں سے گل جاتی ہیں بہت زیادہ ہم نے اس کو کوک نہیں کرنا یہاں پہ معمولی پانچ منٹ ہوئے ہوں گے اسے پکتے ہوئے اور یہ دیکھیں یہ بہت اچھے سے گل چکی ہیں تو بس اس ٹائم پہ ہم چولا بن کر دیں گے اور اسے کریں گے تھنڈا کیریہ تھنڈی ہو چکی ہیں تو اب یہاں پہ میں نے جوسر بلینڈر کا جگ لیا ہے اس میں جو ہم نے کیریہ اپنی پکائیں تھی وہ ایٹ کریں گے اور یہ منٹ لیپ ہیں وہ دینے کی پتے یہ میں نے اچھے سے سا پیسٹ تیار کر لیں گے پلپ بنا لیں گے یہاں پہ دیکھیں بہت اچھا سا دیکھیں ہم نے کیری کو گرینڈ کر لیا ہے اب ایک برطن میں میں نے پانی ایٹ کیا ہے تو یہ ایک گلاس کے قریب پانی ہے اور تقریبا میں اس میں ایک کپ چینی بھر کے ایٹ کر رہی ہوں تو اگر آپ شگر پیشنٹ ہیں تو آپ چینی نہیں بھی ایٹ کریں ویسے بھی کیونکہ یہ کیریہ تھوڑی کھٹی مٹھی ہیں تو ویسے ہی مزے کی لگیں گی لیکن میں بچوں کے لیے بنا رہی ہوں تو وہ تھوڑا سا میٹھا ہونے اچھا لگتا ہے یہاں پہ میں نے چینی کا استعمال کیا ہے چینی یہاں پہ اس میں اچھے سے ڈیزولف ہو گئی ہے تو ہم نے جو اپنا پیسٹ تیار کر کے رکھا تھا کیری کا پلپ وہ اس میں ایٹ کر دیں گے اور جک کو کر لیں گے اچھی طرح سے ساف تاکہ کوئی بھی چیز ویسٹ نہ ہو اور پھر اب اس کو کریں گے مکس مکس کرنے کے بعد کچھ سپائسیز ایٹ کریں گے اس میں ہم اس کے ٹیسٹ کو بڑھانے کے لیے تو یہاں پہ میں اس میں ایٹ کروں گی ہاف ٹی سپون کٹاوہ اور بھناوہ سواف ایٹ کروں گی ہاف ٹی سپون کٹاوہ اور بھناوہ سابود دھنیا اور ہاف ٹی سپون کٹاوہ اور بھناوہ سابود زیرا اور یہ ہے کالا نمک تھوڑا سا اس میں میں نے ایٹ کیا ہے اور یہ نورمل نمک ہے جو ہم گھر میں یوز کرتے ہیں ہاف ٹی سپون اور یہ یہاں پہ الائچی پاورڈر ہے بلکل تھوڑا سا میں نے اٹ کیا ہے تاکہ اس سے جو خوشبو ہے نا وہ بہت زبدس آئے گی ہماری شربت کی اچھی طرح سے سارے مسالوں کو مکس کر لیں گے اور ہم نے اس کو اوورکک نہیں کرنا بس دو سے تین منٹ تک پکانا ہے بس چولا بند کر دیں گے اور اب اسے میں نے تھنڈا کر لیا تھا اپنے شربت کو تھنڈا کرنے کے بعد کوئی بھی اس طرح کی آپ کے پاس کانچ کی بوٹل ہو یا پلاسٹکی بوٹل ہو آپ اس میں اس کو شفٹ کر دیں یہ دیکھیں کتنا زبدستہ ہمارا شربت تیار ہوا ہے میں نے پوری بوٹل یہاں پہ بھر لی ہے اور ایک باؤل کے اندر تھوڑا سا میں نے پانی کے ساتھ برف لی ہے آئس کیوب اور کچھ پودینے کے پتے لیے ہیں اب اس میں ہم شربت ایٹ کر دیں گے اپنا جتنا آپ بنانا چاہیں اتنا آپ اپنا ڈرنگ تیار کر لیں تو یہاں پہ میں نے اس طرح سے دیکھیں اس میں اپنا جو کیری کا شربت تیار کیا تو مکس کر دیا اور زبدستہ ہمارا فوراں سے جھٹ پٹ سا کیری کا شربت بن کے ریڈی ہو گیا ہے گرویاں ہیں اور مارکٹ میں بہت زیادہ کیری آئی بھی ہیں کیری آتی بھی بہت کم ٹائم کے لیے ہیں فوراں سے پھر عام آ جاتے ہیں تو آپ یہ ٹرنگ بنائیں اور بنا کے اپنے گھر والوں کو پلائیں انہیں انشاءاللہ یہ بہت زیادہ پسند آئے گا ویڈیو پسند آئیے تو لائک ضرور کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ